ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اسی لئے زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں میں نے امام علی سنت کا ایک شیئر ابھی پڑھا وہ کہتے ہیں ارز کرتے ہیں میرے مرشید گوز پانک کی بارگاہ میں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا اسی پر کچھ گفتگو تھوڑی دیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ گوز پانک ولایت کی دنیا میں ایک ایسی ہستی کا نام ہے ایک ایسی شخصیت کا نام ہے اقلے دنگ ہے اقلے دنگ ہے اقلے گم ہے کہ اس ہستی کو نام کیا دیا جائے ان کی شان کیا ویان کیا جائے ان کی بزرگی کے حوالے سے آخر کس نتیجے پر انسان پہنچے اگر وقت ہوگا تو میں انہی کے الفاظ میں ان کی شان بیان کر کے بات مکمل کروں گا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بے سائے جسم کا رسول اللہ کے تنے بے سایہ کا سایہ بن کر سرکار گوز پانک دنیا میں تشریف لائے حضور علیہ السلام کے جسمیں تنے بے سایہ کا سایہ بن کر آپ زمین پر تشریف لائے تو حضور بھی تو کسی کا سایہ ہے مصطفیٰ جان رحمت بھی تو کسی کا سایہ ہے آخر وہ کس کا سایہ ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت سایہ قدر بن کر تشریف لائے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا سایہ بن کر زمین پر تشریف لائے وہ واجب الوجود جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے اس وجود پاک کا سایہ بن کر مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان کا سایہ بن کر سرکار گوز پاک اس دنیا میں تشریف لائے اب گوز پاک کی شان ذرا سننا کہ گوز پاک کی شان کے ولی ہے اگر بات سمجھ میں آئی اور گوز پاک کی عظمت سمجھ میں آئی تو پھر آپ اور ہمارے دل کی کلیاں کھلے گی اللہ اکبر سرکار گوز پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیا پہلے آیت مبارکہ کی طرف آتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَاقْبَلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعْبَادَهُمْ دَرَاجَاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی پھر کہا کہ بعض ان میں سے وہ ہیں مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ جن سے اللہ نے کلام کیا اور پھر کہا وَرَفَعْبَادَهُمْ دَرَاجَاتِ جن کو ہم نے درجوں بلند کیا یہ وَرَفَعْبَادَهُمْ دَرَاجَاتِ پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات ہے یعنی کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ کسی کی انتہائی شان بیان کر دی گئی انتہائی شان یہ کہ بعض سے اللہ نے کلام کیا کسی سے کلام کیا تو گویا کوئی اگر موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان بیان کرے تو وہ اتنا کہہ کر چھپ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا وَرَفَعْبَادَهُمْ دَرَاجَاتِ کہ بعض وہ ہیں جن کو درجو بلند کیا یعنی جب میرے محبوب کی میرے آقا کی اپنے نبی کی بات آئی تو اللہ نے بھی حد نہیں لگائی بلکہ فرمایا درجو بلند کیا کتنا بلند کیا تو کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَقَ مِنَ الْحُولَا آپ کی ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے کتنا بلند کیا تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَةُ کتنا بلند کیا تو کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرُ درجو بلند کیا کوئی حد نہیں ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بَلَغَلْعُلَابِ کَمَا لِهِ ان کے کوئی حد نہیں ہے جو حد متعین کرے وہ اللہ کے قرآن کے خلاف جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سنی نبی کو اتنا بڑا دیتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارا نبی ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ناپا جا سکے تمہارا خدا کونسا ایسا ہے جس کو تم نے ناپ لیا جب نبی کو ناپا نہیں جا سکتا تو خدا کو کیسے کوئی ناپ سکتا ہے اور جو خدا ناپنے میں آئے وہ اوروں کا خدا تو ہو سکتا ہے وہ رب محمد نہیں ہو سکتا رب محمد تو وہ ہے نہ زبان میں آتا ہے نہ بیان میں آتا ہے نہ تصور میں آتا ہے نہ تخجل میں آتا ہے کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان نہیں ہے سبحان اللہ وہ رب محمد ہوا نہیں سکتا جو ناپا جا سکتا ہے لیکن چونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خدا سے ملائیں کا کہ خدا سے ملائیں کیسے اس لئے کہ کوئی حد تو ہو کوئی حد تو ہو لیکن اگر میں اس طرف جاؤں تو اسی طرف دیر تک ہم واپس نہیں آ سکتے لیکن بات کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَرَفَا بَادَهُمْ دَرَجَات دیکھیں میں گاؤس پاک کی فضلت پڑھ رہا ہوں اور اپنے نبی کی فضلت بیان کروں آنے والے آتے رہیں گے جانے والے جاتے رہیں گے اگر آپ کو آنے والوں کو دیکھنے تو آپ گیٹ پہ بیٹھیں اور اگر آپ کو گفتگو سننا ہے تو پھر اس طرف توجہ رکھیں اس لئے کہ نام اس کا آ رہا ہے شیئے کے محقق کا فرمان ہے کہ گاؤس پاک نے فرمایا جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر بھی میرا نام نہیں آتا کوئی معمولی اصلی کا ذکر تھوڑی پڑھ رہے ہاں گلی کے کوئی پیر ہونا وہ بھی ہمارے نزدیک بہت عزت والے ہیں تو یہ پیرانے پیر ہے یہ پیرانے پیر ہے آپ سمجھتے کیا ہے پیرانے پیر کو بڑے بڑے پیر لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں تُس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت ہاں یہ چودمی صدی کے سب سے بڑے مجدد نے کہا یہ بات وہ چھوٹا موٹا پیر نہیں تھا وہ بہت بڑی بڑی ہستی اور وہ لوگ کہتے ہیں ایسے بڑے بڑے پیر لوگ کہ تُس سے در در سے بھی سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دور آتے ہیں آئے جو موسیقی 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 موسیقی